میرا پسکن یہ ہے کہ میرے ہزبنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں مطلب کہ صبح ہوکے گئے اور رات کو کہیں بارہ ایک بجے واپس آئے تو ہم لوگوں کا آپس کا کمیونکیشن جو ہے وہ بہت لو ہے آپس میں ہمارا کمیونکیشن بہت اور اگر مطلب بہت ضروری بھی کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی بہت مشکل سے بات کریں تو آگے سے جواب نہیں دیتے یا پھر ہوتا ہے کہ بات کریں گے تو سن لیں گے اور اگر دوبارہ سے ریپیٹ کریں کہ شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید انہوں نے سننا ہی نہیں اور جب ریپیٹ کرو تو آگے سے کہتے ہیں ہاں بس سن لیا اور دوبارہ نہ وہ خود ڈسکس کریں گے یا کچھ تو پھر میں وہ اندر ہی اندر کوڑنا اور ہر ٹائم بس اسی چیز پہ وہ رہتا ہے کہ اب میں کیا کروں کہ ان کا اور میرے ریلیشنشپ اس طرح سے صحیح ہو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو اپنے ہزبن کی پوری روٹین کو دیکھنا ہے اگر آپ کی ہزبن کی روٹین ہی ہے کہ وہ بہت بزی ہیں اور پھر وہی باتیں میبی انٹروورٹ ہیں بہت زیادہ بات نہیں کرتے تو آپ اپنے آپ کو پہلے خود ساؤنڈ کریں اپنے آپ کو اس طرح ایموشنل انٹیلیجنٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ کے لیے وہ ریلیشنشپ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک ریلیشنشپ ہے جس کی اہمیت ہے لیکن میں سارے دن میں یہ ہی نہیں کرتی کہ صبح سے شام تک ان کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آئیں گے تو ہم کوئی بات چیت کریں گے بلکہ میرے پاس اپنی بہت ایک فل لائف ہے یعنی میں کوئی کتابیں پڑھتی ہوں میں ایکسرسائز کرتی ہوں میں اچھا کھاتی پیتی ہوں میں بچوں کے ساتھ ہیلتی ٹائم گزارتی ہوں میں پوزیٹیو تنگ کروں میں کوئی اپنی کمیونٹی میں کانٹریبیوٹ کرتی ہوں کسی نہ کسی طرح سے نیبرہوٹ میں اچھی طرح سے کوئی معاملات جو ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہوں رشتہ داریوں کو صحیح طرح نبھاتی ہوں تو آپ already enriched ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب آپ کے husband کے ساتھ آپ کا کوئی بہت چھوٹا سا بھی exposure ہوگا تو آپ کی اتنی needs نہیں ہوں گی جس کے لیے آپ کو ہر وقت ان کا wait کرنا پڑے گا اور جب آپ کے husband کو بھی لگے گا کہ in an unset manner وہ pressures ان سے release ہو رہے ہیں تو وہ بھی بہتری کی طرف جائیں گے اور آپ کے ساتھ اس relationship کو بہتر کریں گے جیسے میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں ہم لوگ بہت زیادہ کسی ایک رشتے میں co dependence کے ساتھ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ انسان ہمیں یہ نہیں کر رہا اور یہ نہیں دے رہا اور یہ نہیں کر پا رہا تو بس ہم ختم ہو گئے ہیں تو ایسے نہیں ہوتا رشتے داریاں نبھانی اپنے جگہ ہے اور اپنا رول صحیح پلے کرنا گھر میں باہر society میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں سلام علیکم مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے جو husband ہیں وہ مطلب ان کے اندر emotional intelligence جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے وہ کسی بھی چیز کو لے کے مطلب وہ مجھے ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ہر چیز میں emotional ہو اور میں بہت practical ہوں تو کوئی بھی چیز جو کہ emotions related ہوتی ہے جو کہ maybe میں ہوں بھی پتہ ہے ایک بندی زادہ ہی ہوتی ہے شاید لیکن وہ اس چیز کو نا بس ایک ہی جواب دے دیتے ہیں ہمیشہ کہ تم تمہاری ہر چیز میں emotional approach ہے تو اس چیز کو میں کیسے handle کروں اچھا اس میں دیکھیں difference تو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جذبات emotionally intelligent ہوتے ہوئے نہیں رکھتے جس طرح کے خواتین رکھتی ہیں یہ difference تو ایک رہ گا دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے جس میں وہ آپ کو اس طرح کی بات کہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کسی نا principle پر اس کو assess کرنا ہے صرف ان کی بات پر نہیں assess کرنا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جو یہ بات مجھے کہہ رہے ہیں یہ by principle ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مثلا دیکھیں آپ کسی جگہ پر تھوڑی سی stressful ہو گئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں لو یہ کوئی stress کی بات ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ by principle کیا یہاں پہ تھوڑا بہت stress ہو سکتا ہے یا یہ کہ by principle میں بچوں کے لئے worried ہو سکتی ہوں principle کیا ہوتا ہے کہ یا تو experts بتاتے ہیں کہ ہاں اس بات پہ آپ کو assess آ سکتا ہے ہاں اس بات پہ آپ upset ہو سکتے ہیں ہاں اس بات پہ آپ کو کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے تو اگر آپ principle کام کر رہی ہیں تو پھر آپ اس کو understand کریں گے کہ ہاں by principle یہ ٹھیک ہے لیکن maybe میرا expression جو ہے اس بات کا ایسا ہے جس سے خرابی ہو رہی ہے جس سے میں اپنی weightage کم کر رہی ہوں تو وہاں پہ پھر مجھے وہ طریقہ سیکھنا ہے کہ میں اپنے آپ کو regulate کیسے کروں اور اگر principle بات نہیں ہے تو آپ کے ٹھیک ہے میں emotional intelligence کا course کر لیتی ہوں تو آپ کچھ مجھے facilitate کریں کہ میں کسی expert سے سیکھ لوں جب آپ آپ پر سب finger out کرتے ہیں تو اپنا آپ آپ کو مجرم لگتا ہے تو صرف رونا آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو بات بات پہ رونا آتا ہے اپنا آپ مجرم لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی emotional intelligence پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا کہ آپ کی self care کیسی ہے یعنی self care کے کیا مطلب ہے کہ آپ کھانا پینا اپنا ٹھیک رہ کریں نیند آپ کی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے walk کرنا گھر کے کاموں میں اسی طرح سے engage ہونا اگر یہ سب کام ٹھیک ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ checklist بناتے ہیں کہ اچھا کون کون سے جذبات ہیں جو مجھے bother کرتے ہیں یعنی رونا جو ہے نا وہ ایک indication ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سے جذبات ہیں تو ان جذبات کو سمجھنا ہے مثلا میں hurt ہوئی ہوں مجھے دکھ ہوئی ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اچھا پھر اس کا در تکلیف کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے وہ میں نے سمجھنا اور وہ طریقہ اختیار کرنا ہے یا یہ کہ مجھے کسی کی بات جو ہے وہ بہت چوبی ہے اچھا اس کا مطلب ہے لوگ تو مجھے باتیں سناتے رہیں گے تو میں نے جب کوئی باتیں سنا رہا ہے تو اپنے آپ کو سٹیبل کیسے رکھنا ہے وہ طریقہ میں نے سیکھنا ہے یا یہ کہ جی میں ڈپریس ہو رہی ہوں اچھا تو ڈپریشن کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے پھر مجھے وہ سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو صحیح طرح سے کیٹیگرائز کر کے پھر اپنے آپ کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے اور وہی بات میں بار بار کہوں گی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے اون پر خود نہیں ورک کر پا رہی تو پھر انسان کسی ایکسپرٹ کو ڈھونتا ہے اور اس ایکسپرٹ کے ساتھ ون ٹو ون کوچنگ سیشن لے کر اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے میں میری شادی کو تیس سال ہوگتی ہیں تو ایک سال پہلے میری ازبن نے دوسری شادی کی ہے تو ابھی مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب وہ ادھر میرے پاس ہوتے ہیں زیادہ تار میرے پاس سی ٹائم گزارتے ہیں کیونکہ ان کے فادر ہیں ادھر نیچے تو وہ بالکل مجھے اگنور کرتے ہیں مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میں جب ان سے بات بھی کروں تو بعض دفعہ وہ موبائل میں بھی ہوتے ہیں یا ٹی وی میں ہوتے ہیں تو میں اس چیز کو بہت فیل کرتی ہوں کہ ان کی میں توجہ نہیں ہے تو اس بات کو میں کیسے ہینڈل کروں اس مسئلے کو اس پہ میں پہلے بھی جو آیا اس سے سی ملر آنسر ہے میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ ایک تو دکھی نہ نظر آئے نا اور ہر وقت مسائل کا ایک پورا وہ نہ لگے سٹیچو کہ جہاں پہ وہ شہر دیکھے کہ جی مسئلے مسئلے ہیں آپ انڈسٹینڈ کریں کہ آپ کے ہزبن کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں جو کہ جائز ہیں اور حلال ہیں تو آپ ان باتوں میں زیادہ انگیج ان کے ساتھ ڈریس اپ ہوں اسی طرح جب ہزبن گھر نہیں ہوتے تو اپنے آپ کو بزی رکھیں کنسٹرکٹیو یعنی جب ہزبن گھر سے باہر باہر کام کر کے جب گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کو یہ نہ لگے کہ بیوی تیار بیٹھی بھی ہے سارا ملبا مجھ پہ گرانے کے لیے اسی لئے دیکھیں اس کو سکون کا ریلیشنشپ کا آگیا اور علماء بتاتے بھی ہیں کہ دیکھیں ہزبن کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے میں بتاؤں مطلب میں بھی جوب پہ ہوتی ہوں کام پہ ہوتی ہوں تو جب میں گھر واپ پہ ساتھ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے دل چاہتا ہے کہ کوئی مسلا نہ بتائے تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیس منٹ کا سکون تو میں نے تو اپنے گھر والوں کو ٹرین کیا اس معاملے میں کہ اگر آپ کو کوئی کرائیسیس بھی فیل ہو رہا ہے کسی کو کوئی چیز بھی چاہیے تو پلیز جس کیب می 15 منٹ لیٹ می سیٹل ڈاؤن میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں پھر اس کے بعد آپ بتائیں جی یہ مسلا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ہر وقت ہوتا ہے گھر میں بھی کونہ کچھ چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ نے کبھی میٹ کو دیکھنا ہے کبھی کوئی بچے کا کوئی مسلا ہے کبھی کوئی وہی بات ہے کسی گھر آنا ہے جاننا ہے ہزبنڈ کوئی چیز جاننا چاہ رہے ہیں لیکن اگر آتے ساتھ ہی کوئی باتیں شروع کر دیتا ہے یا آپ کو کوئی انڈیکیشن ایسا دیتا ہے کہ بہت دکھ ہیں زندگی میں اور وہ سمیٹے ہی نہیں جا رہے تو پھر کئی لوگ جو ہوتے ہیں اس کے ویڈے سے ویڈرون ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے سٹائل کو چینج کرنا اپنے آپ کو انریج کرنا وہ انسان کو ایک پاور دیتا ہے کہ انسان مسائل کو پھر حل کر سکے میرے ہزبنڈ ایک ویڈ سموکر ہیں اور ان کے بہت زیادہ انگر ایچیوز ہیں اور میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتی بچوں کی وجہ سے اور پیرنس کی بھی نہیں وہ سنتے ہیں اور ٹوٹلی سموکنگ پر ہی وہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس کا تو بہت سمپل سا آنسر ہے کہ آپ کو ان کو ایڈکشن سینٹر لے کے جانا چاہیے اور ان سے کوئی اس معاملے میں یعنی اجازت نام آنی لینا چاہیے سارے خاندان کو ان کو لے کر بس سمپلی چلے جانا چاہیے اور وہاں پر ان کی پوری پر تھیرپی کرانی چاہیے کیونکہ جو ویڈ سموکر ہے یعنی کوئی ایڈکشن میں جو انسان ہوتا ہے اپنے مسائل کو حل کر لینا چاہیے ایسے نہیں ہو پاتا اس کے مسائل کو حل کرنے کیا یہی بس طریق ہے کہ اس کو ایکسپورٹ کے پاس لے کر جائیں جی میرے کوئیسی نہیں ہے کہ ہزران گھسے میں کئی ایسی انسپیکٹڈ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ پھر بعد میں جب ان سے اس ٹیم تمہیں کوئی ریسپونس نہیں دیتی ہونے پھر جب بعد میں وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں لیکن کہ اتنا سب آپ نے کہہ دی میں کہا ایسا تو کچھ نہیں جا کہتے ہیں غصے میں بس مو سے نکل گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے تم بس اتنا مت ہو ٹھیک ہے تم اب نورمل رہو ان باتوں کو پھول جو تو میں اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ فورا نورمل کام ڈاؤن ہو جو ان باتوں کو لے کے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب سارا سنیریو ہوتا ہے کوئی ایسا اگریسی بات کوئی ہوتا ہے تو پھر ایسا موڈ نہیں ہوتا کہ پہ ہزبند کے پاس جائیں ان سے انتریکشن کریں تو ایسے میں ہمیں کیسے ہنڈل کرنی جائیے پروblem کو thank you so much اس میں یہ ہزبند کو ایک قسم کا pattern ہے کہ اسے میں جب دل چاہتا ہے پہلی بات یہ کہ this is not about me this is about him یہ میرا challenge نہیں ہے ان کا challenge ہے کہ وہ regulated نہیں اس وجہ سے یہ بات کہ رہے ہیں تو مجھے اپنے آپ کو regulated رکھنا ہے کیونکہ ہم بھی foreign dis regulated ہو جاتے ہیں اب آپ نے رکھا بعد جیسے کہ آپ تھنڈی ہوئیں تو آپ جب جا کے بات کریں گی تو آپ you language نہیں بولیں گی i language بولیں گی you language کہ آپ ایسی کیوں کیوں کیا آپ ایسی کیوں کرتے ہیں تو آپ اس کے بجائے حصے میں تھا تو تم mind نہ کیا کرو اپنے دل سے نہ لگا کرو تو آپ ان کو کہیں کہ نہیں میرے لئے بہت مشکل ہے ایسی جو باتیں میں expect نہیں کرتی آپ سے آئندہ بولیں اور مجھے بہت اچھا لگے گا کہ اگر آپ اپنے حصے پر تھوڑا سا کابو پالیں اور مجھے آئندہ ایسی بات نہ بولیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے حصے میں کابو نہیں کیا جاتا تو میبھی ہم اس وقت یہ کریں کہ کوئی emotional exit لے لیا کریں دو طرح exits ہوتے حصے کے لئے ایک ایک physical exit ایک کہ آپ بتاتے ہیں انگلے انسان کو کہ دیکھو مجھے غصہ آگیا ہے تو ہم اس چیز کو اس کے اوپر بات نہیں کریں گے اور آپ فیزیکلی اس جگہ سے نکل جاتے ہیں اور دوسرا تو emotional exit جس میں آپ جگہ تو نہیں چھوڑتے فیزیکلی لیکن اس conversation کو وہاں پہ stop کر دیتے اور آپ کہتے ہیں کہ i think i'm getting upset تو let's not talk about it right now ابھی ہم بات نہیں کرتے اس کے بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے تو اس طرح کی کچھ conversation کرنے سے آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہوتا انشاءاللہ جی میں کچھ add کرنا چاہوں گی میں کچھ add کر سکتی ہوں جی جی ضرور کی میں نے نومان علی کان کا لیکچر سنا کر قرآن سے انہوں نے explain کیا اس کی مجھے ایک بات یاد رہ گئی کہ مرد جو ہے نا وہ صرف عورت میں peace ٹھونتا ہے کیونکہ ایک عورت کی نصفت مرد پر pressure بہت زیادہ ہوتا باہر کی دنیا کا اور جب ہم عورتیں وہ peace provide نہیں کر پاتی خود frustrate ہو جاتے خود لڑنے لگ جاتے تو تب ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں وہ مطلب ان کو value نہیں کرتے اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں عورتوں کو زیادہ کام اور زیادہ wise ہونے کی ضرورت ہے اور اگر کیونکہ مرد زیادہ aggressive ہیں یہ ایک non fact ہے تو اس میں ایسا ہے کہ آپ بڑا gently اپنے husband کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں مگر میں یہ expect کرتی ہوں کہ آپ بھی میری عزت کریں تو اگر اس طرح سے ہم لے کے چلیں تو انشاءاللہ بہت 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 آئے گی اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ عورت جو بار بار بھٹک جاتی ہے رستے سے مگر جو اللہ کی نیک بندی ہے وہ اللہ کی خوشنیدی کے لیے اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پہ رکھے گی کہ مجھے مجھے پیس ہی پروائیڈ کرنا ہے اپنے ہزبن کو نو میٹر وٹ اور انشاءاللہ حالات ضرور بہتر ہوں گے شکریہ جزاک اللہ خیر آپ کی کمنٹ کا میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی میں نے آپ کے سورہ روم کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون پڑی تھی جس میں دونوں زوجین کو یہ بات بتائی گی ہے کہ ان دونوں کا ایک سکون یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہیں عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے ہم اس جنگ میں نہیں لگتے کہ کس کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سی فیمیل اس وقت جو لبریٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ شاید مرد ہمیں سمجھ نہیں رہے کہ ہمارے اوپر زیمہ داری ہیں تو دونوں کے اپنی جگہ پر اپنے اپنے رول میں بہت زیمہ داری ہیں اور دونوں کو سکون چاہیے اور دونوں کو ایک دوسری کے لیے اس معاملے میں ہیلپ فل ہونے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خواتین کیونکہ ایموشنل پیراڈائم تھوڑا شیکی ہو جاتا ہے جلدی تو ان کو اپنے اوپر زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب ہم سول رسپونس بلیٹی اس ایموشنل انٹیلیجنس میں سکون دینے کی عورت پر ڈال دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت خرابی ہے بہت سی خواتین جو پس رہی ہیں وہ اسی وجہ سے پس رہی ہیں کہ وہاں پہ مرد کہتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں یہ تم نے ہی سارا رول پلے کرنا ہے لیکن اگر ہم دونوں کو ایک رسپونسیبیلیٹی دیتے ہیں اور وہ رسپونسیبیلیٹی اس طرح سے دیتے ہیں کہ تم نے اپنا رول پلے کرنا ہے میں اپنا رول پلے کرنا ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر بیلنس آ جاتا ہے لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ مرد اور عورت کا رول ڈیفرنٹ ہوگا ڈیفرنٹ نیچر کا ہوگا اور ان کے ڈینامکس بھی اپنے اپنے حساب سے ڈیفرنٹ ہوں گے سپاؤس کی لیزی نیس پہ کسے کیا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی یہ چیز بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کا کائنلی کوئی جواب دیں اس کے حصے کا کام نہ کریں جب اس کے کام رہ جائیں گے اس کو خود کرنے پڑیں گے اس کو لگے گا اس سے اس کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری اٹھائے گا اور اگر وہ آپ کے کسی کام میں لیزی ہے تو آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیں آپ اس کے اوپر پر بہت تو ایسی انوارمنٹ پہ رہتے پہ اپنے آپ کو کیسے منٹین کیا جائیں without allowing others to influence یہ جو آپ کی اپنی اموشنل انٹیلیجنس ہے دیکھیں ہر سٹیج پہ ہر انسان ہمیں انفلوینس کرتا ہے تو آپ پوزیٹیو انفلوینسز کسی کے بھی ہیں وہ لے لیں اور جو نیگیٹیو انفلوینسز ہیں ان کے لیے باؤنری سیٹنگ سیکھ لیں اور اپنی اموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرتے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس انفلوینس کو میں نے لینا ہے اور کس انفلوینس کو میں نے اپنے سسٹم سے باہر رکھنا ہے اور اپنے آپ کو کہاں کہاں ریگولیٹ کرنا ہے پندرہ سال میری شادی کو ہو چکے ہیں کبھی بھی دو طرفہ لڑائی نہیں ہوئی ماشاءاللہ سے ہمارا یہ ہے کہ یہ ایک اچھا قبل ہے پر کچھ چیزیں ایسی ہیں ہزبن میرے بہت غصے کے تیز ہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بات پہ بھی کسی سیدھی بات پہ بھی ان کو غصہ آ جاتا ہے اور بہت ہی شدید کے سمکہ آ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دہتے کہ جوان بچے ہیں فیملی کوئی میمان آیا ہے تو ہو جو بھی ان کے موں میں آتے ہیں کہہ دیتے ہیں گالی وغیرہ بھی جو بھی تو یہ چیز ہے تو بعد میں اکیلے میں اپنی جگہ پہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ میں غصے میں تھا اس طرح سے اور ایک اور چیز ہے کہ ان میں تھوڑی سی غیر ذمہ داری ہے میری بیٹی جوان بیٹی ہے میٹرک میں ہے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اس کے پیکنڈ روپ میں مطبقہ نہیں بہت مشکل کام ہے سبوٹتے نہیں ہے تو جیسے میں چھڑوانے تک کو آ گئی ہوں کہ میں کسی کسی اس کو منیج کروں اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی غبار کوئی اگر ایسا نمبر ان کو مل جائے کوئی غپ شپ لگانے والی عورت یا لڑکی تو اس کو نا اس کو ڈسکنیکٹ کرنا کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہے تو اب میں کیسے اس کو ختم کر سکتا ہوں نہیں خود سے نہیں کرتے پر ایسا کوئی ہو جائے تو یہ چیزوں مجھے بہت زیادہ ہیریٹیٹ کرتی ہے بہت زیادہ تو اب میں درست و تدریس کا کام بھی کرتی ہے میری جو اتنی میں صلاحیت ہے میری سٹیم بہت سیلسٹیم بہت لوگ ہو چکی ہے تو میں خود کو خود ہی اسے مطلب بجنس اندر سے ختم ہو رہی ہوں میں کوئی کریٹیو کام نہیں کر سکتی درست و تدریس کو بند کر دیا تحصیل کی ممبروں پر مجھے خدمت خلقہ کوئی ایسا کام مل بھی جائے تو مجھ سے نہیں ہوتا ہی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں باہر نکلوں کسی کوئی مسئلہ سنوں تو صرف ایک سے ان کی جو ہے نا ڈانٹنے کی وجہ سے اور یہ عورتوں سے گپ شک کبھی کے بار جو ہوتی ہیں یہ دو چیزیں مجھے بہت زیادہ مجھے کیا کرنا چاہیے کائنگلی مجھے بتائیے آپ کا جو چیلنج ہے نا تھوڑا بڑے نیچر کا چیلنج ہے عام چیلنج نہیں ہے جس میں ٹاکسیسٹی کے وہ رینج میں جو ہے وہ بات ساری آ رہی ہے تو اس کے ایسے چیلنج جو ہوتے ہیں ان میں جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا نا کہ میں بہت لوگ ہوگی ہوں تو سب سے پہلے جب بھی جتنے حالات خراب ہوں آپ اپنے پر فوکس اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں یعنی جزر مجھے لگتا ہے کہ میری انوائرمنٹ میں بھی کوئی ایسا فرد ہے جو کہ مجھے بہت شیکی کر رہے ہیں بہت پریشان کر رہے ہیں تو میں اپنا کام بڑھا دیتی ہوں اپنا ٹوئنٹی پرسنٹ ہر کام جس میں نمازیں اذکار اللہ سے تعلق اور اس کے علاوہ فیزیکلی جو کھانا پینہ اور ہیلدی کر دیتی ہوں پانی زیادہ پینہ شروع کر دیتی ہوں واک بڑھا دیتی ہوں نیند کو زیادہ بہتر بنا دیتی ہوں کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بہت سین رکھنا ہے اپنے اکل کو اپنے ٹھکانے پر رکھنا ہے کیونکہ بہت سارے کاموں کو سنبھالنا ہے اور بہت سارے کام لے کے چلنا ہے تو ہوتا یہ کہ جب انسان اپنے آپ کے اوپر ورک کرنا امیجیٹلی بڑھا دیتا ہے تو جو difficult scenario ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو کوئی راستے نکل نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں لیکن اس situation میں جب آپ اپنے آپ کو sane کر لیں گی تو پھر آپ کو ضرور یا تو کسی expert سے help لینی چاہیے کہ ان معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور اگر وہ expert help آپ نہیں لے پاتی یا آپ کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے تو پھر آپ continuous پر اپنے پر work کرتی رہیں اور اپنے husband کے ساتھ ایک boundary setting کر کے understand کر لیں کیونکہ کیا کیا چیلنجز ہیں اور وہی بات ہے leave his matter to Allah بس یہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں چیٹ باکس میں اور سوال یہ ہے یہ شادی کو تین سال ہو چکے ہیں مگر مجھے relationship build up کرنا نہیں آ رہا ہوتا جبکہ میرے husband جو ہیں وہ بہت cooperative ہیں تو اس سلسلے میں میں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں پہلا step ہوئی ہے self awareness دیکھیں کہ کیوں نہیں relationship میرا build ہو رہا مثلا میں نے کوئی اپنے دماغ میں شادی کے ایک اور image بنائی ہوئی تھی اور میرے husband ویسے نہیں ہے ہمارا کوئی مطلب کس level پہ کچھ click نہیں ہو رہا emotionally نہیں ہو رہا physically نہیں ہو رہا intimacy میں نہیں ہو رہا تو جس level پہ بھی click نہیں ہو رہا اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں بہتری لانے کے کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں اور تری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بہت زیادہ week areas چل رہے ہوتے ہیں جذبات میں یا سوچ میں تو ان کو target کرنے کی ضرورت ہے میرے پاس جیسے ایک دفعہ ایک بچی آئی اور young تھی married تھی اور اس کے اپنے husband سے بہت سارے challenges تھے اور جب میں نے کھوجنا شروع کیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں نظر آ رہا تھا husband بھی بہت cooperative تھا اور وہ بچی بھی اچھی پڑی لکھی تھی اور رہنا جاری تھی لیکن اس سے بہت سارے معاملات نہیں سمیٹے جا رہے تھے میرا خالہ کوئی محسوسے ایسے ہوا کہ اس دن شاید اس کے ساتھ کوئی اور family member نہیں تھا بیٹھا ہوا تو اس نے مجھے ایسی باتوں میں بتایا کہ شادی سے پہلے مجھے کئی چیزیں بڑی bother کرتی تھی جیسے میرے امہ باقی بہت لڑائی ہوتی تھی اور وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی ہمارے گھر میں بہت لڑکیوں کو تھوڑا look down کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ لڑکیاں کسی قابل نہیں ہیں اور بیکار ہیں تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس کا وہ ایک childhood trauma تھا جس سے وہ نہیں deal کر پا رہی تھی تو جیسی ہم نے اس کے childhood trauma کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور اس کو میں نے کسی expert کے حوالے کیا تو ایک دم سے اس کا جو اپنا شادی کا relationship ہے اس میں بھی بہتری آنی شروع ہوگی تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسئلے کو کئی اور کھوج رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ جو ہے نا اس کا solution کسی اور جگہ پر پڑا ہوا ہوتا ہے تو ان معاملات کو بھی پھر اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں اور میرے husband کا یہ کہ وہ بہت busy ہوتے ہیں کام میں I understand that لیکن یہ ہے کہ پہلے ہماری جو relationship ہوتی تھی sexual relationship وہ بہت اچھی تھی لیکن پھر covid میں 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 انڈیا چلے گئی اور پھر بی بی ہو گیا انڈیا میں ہی تو پھر اس کے بعد بہت زیادہ مطلب disturbed سی ہے یہ relationship اور میں اس بارے میں ان سے بات بھی کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ کے روتین علیہ ہے سونے اوٹھنے کا بس وہ کہتے ہیں کہ بچہ کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ریسٹ کچھ بھی پروبلم ایسی از سچ ہے نہیں اور صرف یہ ہے کہ کمیونکیشن گیپ ہے اور پہلے کے بنیزبت ابھی یہ جو relationship کی میں بات کر رہی ہوں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے تو یہ میرے لیے یہ بہت ایک depressing factor ہے کہ پہلے ایسی تھی اور پھر اب ایسی کیوں ہو گئی ہے یہ میں نے بہت commonly دیکھا ہے جب بچہ ہو جاتا ہے تو کئی husband جو ہوتے ہیں وہ وائف سے تھوڑے سے detach ہو جاتے ہیں اور اس میں جوتا ہے کہ سمجھیں کہ کئی خواتین کہتی بھی ہے نا کہ ہمارے husband بھی بچے کی طرح ہیں جن کو ہم نے اسی طرح سے پیمپر کرنا ہوتا ہے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کئی دفعہ خواتین ظاہرہ بچہ ہوتا ہے اس کی فل رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اس کا کھانا پینا فیڈنگ سونا جاگنا اس میں بہت occupied ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو husband کے لئے تیار رکھنا کیونکہ بہت سی خواتین کو یہ challenge ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ مجھے time ہی نہیں ملتا کہ میں dress up ہوں یا اپنی take care نہیں چھوڑنی چاہیے دوسری بات یہ کہ husband کے لئے چھوٹے moments نکالتے رہنا چاہئے اگر آپ لگتا ہے کہ otherwise آپ نہیں کسی طرح walk کرنا اور کبھی کبھار آپ کو یہ بھی کر دینا چاہیے کہ کوئی بھی کوئی فیمی میمبر ہے یا کوئی فرین ہے جس کو تھوڑی کے لئے بیبی کو دے دیا چاہیے آدھے گھنٹے کے لئے گھنٹے گھنٹے کے لئے گھنٹے کر لینا می ٹائم نکالنا with husband کا جو ریلیشنشپ ہے نا اس کی اس کی وہ سینس ہے وہ وہ رہے اور بہت اچھی رہے میں نے یہ پوشنا تھا کہ میری شادی کو دس سال ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی ایسا خاص ریلیشن یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے میں کہتے آپ مجھے ٹائم جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ صرف موبائل پر ہی رہتے ہیں آئے ہیں اپنا سوگیں یا موبائل دیکھ رہے ہیں میں ویٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ بات کریں گے کریں گے لیکن وہ نہیں کرتے میں یعنی میں نے کسی بھی کی کسی چیز میں یعنی وہ نہیں کیا مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ معاملات میں نے اپنے لئے اپنا انویسٹ کر اور میں وہ پورے کر رہی ہوں میں ان کو نہیں پتا کہ وہ جو دے دیتے ہیں میں رہتے ہیں سمجھ نہیں آتی میں بڑا کوشش بھی کرتی ہوں لیکن وہ بتا نہیں یعنی ریلیشن نہیں بان سکا آج تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل دور میں جہاں ہم اپنے ٹین ایج بچوں کے لئے پریشان ہیں تو آج کل کے دور کی وہ جو سوکن ہے نا سپاؤزز کرنا دوسری خاتون کہتی ہے بیٹا سبر کرنا ایک کہتی ہے بیٹا اللہ کا شکر ادا کرنا کوئی کہتا ہے بیٹا سوسرال والوں کی خدمت کرتے رہنا یعنی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بچی جو بڑی خوشی خوشی بیٹھی ہے میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے مزہ آئے تو اس کو اگدم میں دیکھتی ہوں اس کی شکل کے ایکسپریشن ہوتے ہیں کہ میرا اس کو ایک مشورہ ہوتا ہے کہ بیڈروم میں اپنے شوہر کی گرل فرین بن کے رہنا اس کے ساتھ ہسی مزا گپ شپ اس کے ساتھ ایک سٹرونگ ریلیشن شپ بنانا اور جب باہر لوگوں کے رکھی پیمپرنگ کی عادت ہے تو جس ترہ سے وہ کر رہی ہیں جیسے اگر وہ کہتی ہیں بیٹا تمہارا چہرہ اترا ہو ہے آؤ میں تمہیں چائے بنا دوں آؤ میں تمہیں تیل لگا دوں شکل کیوں اتنی ڈاؤن ہوئی ہے تو آپ نے بھی ایسی پیارے جملے بول کر سکل ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اتنی حکمت دے کہ اپنے جذبات کو ہنڈل کرتے وے یہ کام کر سکیں سپاؤس کے ساتھ آپ پر ترس تیشو جو ہوتا ہے اکثر آپ کے اچھوان آپ یہ کام کرتے کام کرتے کام کرتے لیکن پیر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ پر ترس نہیں کرتے اور انریلیسٹک باتیں کرنا ان چیزوں کو کیسے ہنڈل کیا جائیں اب اتنی باتیں ہو چکی ہیں کہ اب جب بھی وہ کوئی بات کرتے ایسے عجیب سی تو خموشی ہوتی جیسے میں سفائیاں دے دے کہ تھک چکی ہیں تو اس چیز کو کیسے ہنڈل کیا جائے اور ان کو انسیکیورٹی بہت ہے مجھ سے تھوڑی کوالیفیکیشن ڈیفرنس بھی وجہ سے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو گئے ہوئے ہیں اس وجہ سے وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے رہتے اگر میں چاہوں میں قرآن پڑھانا چاہوں یا کچھ پہلے تو اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے تو میں کیسے ان چیزوں کو ہنڈل کروں پہلے تو جو آپ پہ سختیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو اگر آپ بہت تیلنٹیڈ ہیں تو اپنے آپ کو اپلیفٹیڈ رکھیں اپنی سیلف کیئر کو بڑھا دیں تاکہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ بودر نہ کریں دوسرا یہ کہ آپ کسی ایکسپورٹ کے پاس دونوں مل کے جا سکتے ہیں کہ چلیں ہم کسی چاہے وہ گھر میں ہو جو کوئی نیوٹرل ہو کوئی ایسا اکل مند انسان ہو جن کے سامنے رکھا جائے کہ اچھا جی یہ جیلنجز ہیں اور ان میں سے جائز چیلنجز ہیں ان کا یہ یہ حل ہے اور جو ناجائز چیلنجز ہیں ان میں ان کو کس طرح سے کوئی بات ری شورنس دی جائے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو مسائل نہ سا یہ پوچھنا تھا کہ الحمدلل ہمارے حضبین وائف کی ریلیشن بہت اچھے چلی ہوئی ہے آئندہ بھی اچھی چلے مگر ابھی ہمارا تھوڑا سا یہ مسئلہ کے بچوں کے بارے میں میری جنگ یہ ہوتی ہے جو بڑا والا اور چھوٹا والا ماشاءاللہ حافظ قرآن دیکھیں اور وہ پھر مزاق مزاق میں کوئی اسی بات کر دیتے پھر میں مجھے غصہ آجاتا ہے تو میں اس کو کہتی کریں ان کو دیکھیں یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ماشاءاللہ 22 سال میری شادی کو ہوئے تو تھوڑا سی یہ مجھے گائیڈ کر دیں اس میں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پرنسپل ڈسیئنس پہ جاتے ہیں جیسے اب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پسند ہے آپ جنگ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ چلیں ہم چیک کر لیتے جنگ آنے سے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا تو آپ میری بات نہیں ہوگی وہ بات ہوگی جو principled ہے اگر principled لیکن اگر ہم اپنے مائن کے مطابق چاہیں کہ دوسرا انسان روبوٹ بن جائے اور جیسے ہم چاہ رہے ہیں ویسی کرنا شروع کر دیں تو زندگی کے معاملات بڑے آسان ہو جائیں کئی دفعہ لوگ صحیح بات کو نہیں سمجھتے دس دس پندرہ پندرہ بیس سال کے بعد ان کو سمجھ آتی ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ درست نہیں تھا تو ٹھیک ہے وہ پھر اپنی پیس پر لرن کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی پھر خموش رہ کے اس کو وہیں پھر رکھیں جب آپ کو نظر آ رہے ہے کہ آپ کے حزبن جو رہے بارک اللہ فکم السلام وآلہ وآلہ وآلہ